تو ہوتا ہے کہ میند کتھی ریزرٹ مل گا کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ میند اتنی نہیں کی ہوتی مجھے ریزرٹ دو گناہ جیزا مل جاتا ہے اس کو ہیلو دوستو میرا نام ہے انمول آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے مسٹیکس کو کابر کریں گے اگر آپ ان کو کرتے ہو تو آپ کی لائف یہاں پر کافی ڈیفیکلٹ بن سکتی ہے سب سے پہلی چیز آپ نے کئی باری ہم کہتے ہیں کہ میں کسی سے انسپائر ہوا ہوں جا پھر اس کو دیکھ کے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ایک چیز ہوتی ہے کسی کی نقل کرنے یا کوپی کرنا ان دونوں میں بہت ہی فرق ہے تو جارتر یہاں پہ میں نے دیکھا ہے جو سٹوڈنس گلتی کرتے ہیں ایک دم سے کوئی ڈیسیزن لے لینا کسی کا شوشل میڈیا پلائٹفرم دیکھا دیکھا کہ بھئی کینیڈا میں بندہ مزے لے رہا ہے اچھی گاڑی ہے چک کیا نہیں کہ آگے کیا سٹیشن ہو سکتی ہے یا پھر سیٹل کیسے ہو سکتا ہوں کون سے فیلڈ کی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ اگر کسی نے کار بھی بائے کرنی ہونا ایک دم سے کسی کے باتوں میں آکے کوئی ڈیسیزن لے لینا ڈیلیرشپ پہ آپ لینے کوئی ٹوئیٹا کرولا گئے بڑھ باد میں بتا لگا بندہ بی ایم ڈیو لے رہا ہے ایک دم سے ڈیسیزن بن جاتے شہر میں مو ہو جانا وہاں پہ انشورنس ہستی ہے کسی دوسروں کی باتوں میں آگے یا تب کہہ لو کہ وہ سب سے بڑی مسٹیک آپ کی ہے یہ مسٹیک دیکھو انڈیا میں بھی ہو سکتی ہے کینڈا میں بھی ہو سکتی ہے بٹ یادہ تر کینڈا میں لوگ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ لوگ انفولنس بہت ہو رہے ہیں ان چیزوں سے یار میرا چھلائی سٹائل ہو میری بیس اکی سال کی ایج ہے میں پورا ایسا دیکھوں کہ ہاں یار میں یہاں پہ بہت ہی اچھ ہوں یار میرا بہت ہی اچھا لائف سٹائل ہے سچائی دیکھو ہر ایک کو پتا ہوتی ہے ایک سیمپل سوی بات ہے کسی چیز کو پفور نہیں کر پاری کیش اسی لیے آپ اس کے انسولمنٹ کر رہے ہو بینک اس پہ ہی کلکون کرتا ہے آپ اس پہ انٹرسٹ بھی دی رہے ہو سیم یہاں پہ گھرک ہے کیا مورگیج ہوتی آپ کی 20-30 سال کی جتنی بھی تو پھر بینک ہی اس کو آن کرتا ہے اور آپ اس کو پیسے دی رہے ہو تو اس کے سسٹم کو سمجھنا بہت جیروری ہے آپ کسی کنٹری میں جا رہے ہو بیلے تو آپ کو یہ چیز ہمیشہ دیان میں رکھنی چاہیے یہ کسی اور کو دیکھ کے آپ نے سیم رسیزن نہیں لینا آپ نے دیکھا کہ وہ آئیٹی میں جواب کر رہا ہے میں میں بھی کروں گا وہ ناک بھی کی جواب کر رہا ہے میری بھی ایسے پیار لگ جائے ہر ایک کیس دیفرنٹ ہے آپ کو فگر آؤٹ کرنا چاہیے کس میں آپ زیادہ کیفیبل ہو ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کنسکشن کے فیلڈ میں اتنا آگے چلے یا اس لیول تک کوئی پہنچی نہ سکے یا اتنی یادہ آپ اچھی سکیلڈ ورکر بن سکتے ہو تو آپ کو آپ کی لائف کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے دوسروں سے آپ کو انفلنس نہیں ہونے کرنا یہ آج کے ٹائم میں بہت چل رہا ہے جنگ جنریشن اس میں بہت ہے میں نے بھی دیکھا تھا میری کلاس میں کہ بھئی اکدم سے سب ہی ایسے ڈیسیزن بنا رہے ہیں ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ ورک پرمیٹ پر بندہ کتنے کی پیسے بنا سکتا ہے اگر وہ کوئی فیلڈ والی جاب نہیں کر رہا یا سکیلڈ والی جاب نہیں کر رہا یا کوئی سکیلڈ ورکر والی جاب نہیں کر رہا ہر ایک کو پتا ہے کہ سولان ڈالر گھنٹے کے دے دیں گے حد بیچ دے دیں گے اگر سات دن بھی کام کر لے گا پینتی سو چار حد پس میں ٹیکس بغیرہ نکال کے آپ کو کچھ بچتا ہے پڑی بہت آپ کی سیونگ ہوتی ہے اور باقی گاڑی کا خرچہ نکل جاتا ہے ہر ایک کوئی یہ چیز پتا ہے تو اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کتنی کی ارننگ ہے تو پلیز آپ اسی ساب سے اس کنٹری میں ڈیسیزن بنا ہو اگر آپ کسی اور کو دیکھ کے اپنی خرچے بڑھاؤگے یا مہنگی چیز اٹھانے کی کوشش کروگے لانگ رن میں وہ بہت آپ کو دنگ کرے گی اگر آپ اس کی سسٹم کو اگنور کر کے کوئی شورٹ کٹ اپنا ہوگے تو وہ اتنا ورثت نہیں ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پہ میں ہائیلائٹ کرنا چاہتا دوسرا پوائنٹ پہلے پوائنٹ کی ریلیٹڈ یہ ہے اس میں میں کہوں گا کہ کونفیڈنس کہہ لو اس کی کمی یا پھر اپنے اوپر وشواش نہیں ہے کسی اور کے اوپر وشواش ہے یہاں پہ یہ کیس میں نے دیکھا ہے جب بھی ایمیگریشن کا کوئی کام آپ نے کروانے سپوز کرو آپ نے اپنی پی آر کی فائل لگوانی ہے یا پھر آپ نے ورک پرمیٹ یا سٹڈی پرمیٹ کی ریلیٹڈ کو یہ اپلیکیشن فائل کرنی ہے کئی باری ہمیں کوشنز ہوتے ہیں ہم اس کو نہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا کس میں کیا لکھنے آپ کسی کنسلٹینٹ کے تھو جاتے ہیں کوئی بات نہیں آپ جا سکتے ہو وہ لائسنس دیں بٹ یہاں پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا کسی وہ ایسے ایسے کنسلٹینٹ کے پاس چلے گے کسی پاس بہت فائلز تھیں اور انہوں نے ٹائم لگا دیا اس کے اپلیکیشن کو سمیٹ کرنے میں انہوں نے اپلیکیشن ہی نہیں سمیٹ کری تھی اور جس سٹریم میں وہ اپلیکیشن لگانے کی کوشش کر رہا تھا وہ پاوز ہو گیا اس میں کس کی گلتی ہے ہم یہ ایک سکوز بنائیں گے کہ بھئی اس کے پاس نمبر آف اپلیکیشن سے یادہ تھی اس لیے فائل نہیں لگ پائی بندہ تو لیجی بل ہو چکا تھا اس نے تو اپنی فائل اس کے ہاتھ میں دے دی تھی اور وہ ویٹ کر رہا تک اب وہ سمیٹ کرے اپلیکیشن بھی نہیں سمیٹ ہوئی اور تھوڑے دن بعد رول چینج ہو گئے پاوز لگ گیا اس کے سٹریم پہ اور وہ فائل ہی نہیں لگا پائے بعد میں انسان یہی سوچتا ہوگا کہ کاش میں خود لگا لیتا یہاں پہ ہر ایک چیز کے ریلیٹڈ آپ کو اپشنز ملیں گی کہیں گاڑی خریدنی ہے 20 اپشنز مل جائیں گی کوئی بندہ کہے گا کہ ہم اتنے انٹرسٹ ریٹ پہ دے رہے ہیں کوئی کہے گا کہ بھئی اتنے ٹائم میں پروو بلائے گی تو کسی بھی چیز کو آپ خریدنے جا رہے ہو جا پھر کسی بھی کسی اپلیکیشن کے تھوہ پی جا رہے ہو کسی سے کوئی اپنا کام کروا رہے ہو باقی اپشنز بھی آس پاس ایریز میں دیکھ لیا کہ کوئی کتنا ٹائم لگا رہا ہے کتنا ٹائم میں وہ فائل سبمٹ کر رہے ہیں یا اگر میں ان سے گاڑی لے رہا ہوں تو بھئی اتنی میری بائی ویکلی بن رہی ہے اتنا جنٹرسٹ لا رہے ہیں اتنی ان کی فیس ہے صرف ایک اپشن پہ آپ کو سٹک نہیں ہونا اگر کسی اور جگہ پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ٹائم سیو ہو سکتا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کچھے دکام آن سکتا ہے تو وہ بھی آپ کو چوز کرنا چاہیے کوئی بھی پرسن جو اپنا بزنس کر رہا ہے وہ ہمیشہ یہی کلیم کرے گا کہ ہم سب ہی سے بیسٹ ہیں وہ بیسٹ کسی کے لیے ہو سکتا ہے کسی کے لیے نہیں ہو سکتا تو آپ اپنے آپ میں بھی بشواش رکھو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کے ہلپ لے سکتے ہو بٹ ایسا بھی نہ ہو کی کسی ہلپ لینے کی چکر میں آپ کا کامی رکھ جائے کی اپنی اپلیکیشن اپنے پورے ڈاکومنٹس کسی دوسرے کے ہاتھ میں لگا دیئے اگر وہ گلتی بھی کر دیتے ہیں گلتی آپ کی ہی مانی جائے گی کیونکہ وہ رسپونسیبل نہیں ہے آپ رسپونسیبل ہو تو آپ کو بھی چیک کرنا پڑے گا اگر کوئی بھی آوے اپلیکیشن لگواتے ہو کسی پہ ایسی ٹرسٹ نہیں کرنا کی ہاں وہی وہ کرنے گا کار لینے گئے کوئی نہیں اچھے بند ہیں ان کے ریوز اچھے ہیں ان کے ویڈیوز میں نے دیکھی تھی سائن کر لی یہ مستیک آپ نے کبھی نہیں کرنی ہر ایک پرسن کا اپنے اپنا ایکسپینیس ہو سکتا ہے اگر انسپائر ہو رہے ہو اچھی بات ہے بات کسی کی نکل کرنے کی چکر میں اپنا نائم اپتراب کرنے اگر آپ کو پرمیشن دی ہے کہ آپ بیس گھنٹے کام کر سکتے ایک ہفتے میں تو آپ یہ نہیں ازیوم کر سکتے کہ ایک ہفتے آپ چوبیس گھنٹے کام کرو گے اور ایک ہفتے آپ سولہ گھنٹے کام کرو اگر پیپ سائٹ پہ لکھا ہے ٹونٹی آورز پر ویک وہ ٹونٹی ہی ہے اس سے کام کر سکتے تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی پورے سال کے کیلکولیٹ ہوں گے یا کئی بڑی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی میں کسی کو جانتا ہوں وہ ہفتے کے چالیس گھنٹے کرتا تھا اس کو کوئی دکتی نہیں آئی کبھی کسی کی باتوں میں آ کر ایک دم سے جسیزن مت لیا کرو جو رول ہیں ان کو ویسے ہی رہنے تو اس کو اب موڈیفائی نہیں کر سکتے اس میں آپ کو چینجز نہیں کر سکتے کبھی کوئی ایسی آئیڈ آپ کو دیکھے گی فیس بک پہ کسی شوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھے گا کسی نے پروڈو کی فوٹو لگا کے کوئی اپ ڈیٹ نگار رکھی ہے آپ اس کو سچ مان لیتے ہو کسی نے ڈرنگ کی ہے گاڑی چلا رہا ہے وہ سب سے بڑا کرائیم آپ کہہ سکتے ہو اگر اس میں کوئی کلیزن ہوگی کوئی ایکسیجنٹ ہو گیا تو آپ کہہ سکتے ہو وہ آپ کو ڈیپورٹ تک بھی کر سکتے ہیں اس کیس میں پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ چلتا ہے کچھ لوگ اس جد پہ ٹکے ہوئے ہیں تو بھئی آپ کا اگر انویرمنٹ ایسا ہے تو اس انویرمنٹ سے باہر ہو جاؤ یا پھر اس انویرمنٹ کا آپ کے اوپر اثر کوئی بھی یہاں پہ رول ہے اس کو سیریس رہنا چاہیے کسی بھی رول میں ایموشنز اگزسٹ نہیں کرتے ایسا نہیں ہے کہ آپ بات بنا لگے یا چل جائے گا کوئی بھی رول ہے اس کو مت توڑ ہو گئی اگر اس کنٹری میں آپ ایون اگر اس کنٹری میں آپ ریزیڈنٹ بھی ہونا تب بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں پہ بہت رائیس ہیں ریزیڈنٹ میں اگر آپ ریزیڈنٹ ہو کچھ بڑا کر دیتے ہو وہ ریزیڈنسی بھی آپ کی ختم ہو جائے گی آپ کو واپس ہو گئی سکتے ہیں وہاں سیٹیجنشپ کی الگ ہوتی ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ کو صرف ایک کہہ لوگ کی option مل رہی ہے کہ آپ ایک valid status پہ آ چکے ہیں کوئی work permit کا چکر نہیں کوئی study permit کا چکر نہیں اس کنٹری میں آپ ایک کنٹری کے ریزیڈنٹ بان چکے ہیں بات اس کنٹری کے آپ سیڈیجن نہیں ہیں تو اگر کوئی بڑا crime کرتے ہو تو بڑی حرکت کرتے ہو اس کے result اس کے consequences آپ کو فیس کرنے بڑیں گے اور کچھ cases میں وہ deport بھی کر دیتے ہیں تو make sure چاہے آپ study permit پہ ہو چاہے ریزیڈنٹ ہو اگر سیڈیزن بھی بان جاتے ہو پھر بھی کیوں ایسی گلتی کرنی جس میں آپ کو live میں problems کو day one سے اسی صاحب سے چلنا چاہیے چاہے آپ انڈیا ہو چاہے کینڈا ہو کوئی گلت ایکٹیویٹی کرو کہ result تو دیکھو آپ کو فیس کرنے ہی پڑے گا یہاں پہ سٹل لوگ کرتے ہیں کچھ cases میں میں نے دیکھا تھا کہ کسی کے پی آر آئی جشن میں بھئی کافی پارٹی وغیرہ ہوگی انڈرنگ کر کے واندھا ڈرائیو کر رہا ہے اسی دن فلو ور ہو گیا کیا کرے گا بھی ایسی پارٹی کا کون اس کے لیے ریسپونسی بل ہے تو کسی بھی رول کو مت توڑو جو لوگوں نے یا جو کرنا ہے وہ تو کریں گے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے آمیں بھی تھوڑا کانفیڈینس رکھو کوئی رول کو موڈیفائی مت کرو اس کے علاوہ جو پہلی مسٹیک ہے وہ سبھی فیکٹرز کو ہی کبر کر رہی ہے یہ ایسا کر کے آپ کسی دوسرے کو دیکھ کے ایک دم سلی سیزن بنا رہے ہو انسپائر ہونے کے چکر میں آپ گلتیاں کر دیتے ہو ایٹی میں جوب کر لو پیسہ ہے ٹرک ڈرائیو کر لو آپ کو فائن کرنا ہے کہ کسی میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ کیسے ری ایکٹ کرتے ہو ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے انسان ہو ٹرائفک دیکھ آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جا کر آپ کو کوئی بندہ یہاں سے اس کو گالی دی دی یا کہیں بھی وہ آپ کا نیچر ہو سکتا ہے کہ اس میں ٹرک کی آپ کیلئے اچھی نہ ہو ہو سکتا ہے اس میں آپ کیلئے کوئی سکیل والا کام اچھ ہو کہ آپ جور دکھا رہے ہو اور آپ پر فوکس بن رہے آپ فگر کرو کہ آپ کے لئے بیسٹ کیا ہے اکدم سے لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اس میں خرچہ کر دیا سٹیڈی بھی کی کام بھی نہیں بنا ٹائم بھی خراب ہوگا پیسے بھی خراب ہوگا پیسے دوسرا فیلڈ فرائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ یاد دکھ کر آتی ہے ان چیز کی طرف بھاگو جس میں جو فیور کا ریزلٹ ہے جیادہ سپیڈ پہ ہے اگر آپ کو لگ رہے کہ کنسکشن میں اچھا ریز نو کمپیریز تو ہوتا ہے کہ مینت کچھ ریزلٹ مل کئی ورحی ایسا ہوتا ہے کہ مینت اتنی نہیں کی ہوتی ریزلٹ دو گنا جیادہ مل جاتا ہے اس کو لکی نہیں کہہ سکتے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ مل تیجیز سکتے ہو جس میں آپ ریزلٹ بہت تیجی سے مل تو آپ دیکھ رہے ہیں کس میں آپ اچھا کر سکتے ہو اس country میں آرہے امیگریشن کیا چاہتی ہے اس کے ساب سا شیئر کرنا چاہتے تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز اس کو لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا باقی آپ کا کیا اپنی سیکشن میں جور بتانا تو اتنا ایتھا آج کی ویڈیو میں thank you اب سب ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں